دو دن پہلے افضل گن پولیس شیشن لیمٹ میں میرے اوپر ایک ایفائر کی گئی اور کل شہناج گنج پولیس شیشن میں میرے اوپر ایک ایفائر کی گئی یعنی میں جل سے آنے کے بعد میں دس ایفائرز ہو گئی پورے رام نومی شعبہ یاترہ میں میں نے کسی دھرم کا نام نہیں لیا جو ہو رہا ہے اس وشے پہ میں نے بات کیا بھارت دیش ہندو راست ہونا ہے کیا اس کی آواز اٹھانا کیا گناہ ہے گوہتیا پر پرتیبن لگے لو جہاد پر پرتیبن لگے کنورشن پر پرتیبن لگے کیا اس کے اوپر آواز اٹھانا کیا گلت ہے کیا تلنگانہ بھارت دیش کے اندر ہے یا پاکستان میں ہے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں مکہ منطری کیسی آر کو جو اپنے آپ کو آٹھوہ نظام سمجھتا ہے تلنگانہ میں سات نظام ہوئے اور ساتوں کے ساتوں نظاموں نے ہندو پر اتحر کیا اور یہ آٹھوہ نظام بن گیا تلنگانہ کا مکہ منطری جو ہندو کے پرتیب بات کرنے والوں کے اوپر افیر کرتا ہے پیڈی ایٹ لگاتا ہے اور ایم آئی ایم کے اشاروں پر ناشنے والا کٹ پتلی بن چکا ہے تلنگانہ کا مکہ منطری ابھی حال ہی میں میرے اوپر پیڈی ایٹ گیرا تو کوٹ نے مجھے کنڈیشن دے کر پیڈی ایٹ کو ختم کر دیا کنڈیشن میں تھا کہ آپ ہیٹ سپیچ بات نہیں کرنے تو میں کہیں پر بھی کسی دھرم کو لے لے کر یا دھرم کے نام کو لے کر وقتی کے نام کو لے لے کر میں نے پوری رام نامی میں میں نے بات نہیں کی میں نے بات کی تو صرف ہندو راشت کے لئے اور میرے کو جو دھمکی پر جو کال سارے پاکستان سے سعودی سے اسلامی کنٹریس سے یہ میں نہیں انٹلیجن کی ادھیکاری کہہ رہے کہ جب میں نے مجھے ترڈنگ کال سا جب میں نے ان کو نمبر دیا انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا نمبر ہے وہاں کا نمبر ہے یہاں کا نمبر ہے اور آپ تھوڑا کیر فول رہے یہ آفیسرز کر رہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور حالی میں ایک لیٹر بھی آیا کہ ہم بم سے اڑا دیں گے رام نامی کو بام سے اڑا دیں گے رام نامی